سونے سے پہلے بورڈنگ میں تھا ایک جمنیزیم تھا اس جمنیزیم میں میں اکیلا جا کے ایک ڈیٹھ گھنٹہ سونے سے پہلے خود بولنگ کرتا تھا میں نے سارے اپنے ذہن میں سوچا کہ جو میں جو میں نے تجربہ تھا انگرنڈ کے ڈور پہ میں نے ایک ریجسٹر بنایا میں نے کیا کیا سیکھا میں نے اچھے چھے کھراری دیکھے انہوں میں کیا کالوٹیز دیکھی اپنی ہوں کیا خامیاں دیکھی کیا چیز میں نے ٹھیک کرنی ہے یہ ساری سردیاں میں اکیلا جاتا تھا جن میں پھر میں ایک کسی کو ایک جو پڑھتا تھا میرے ساتھ اس سے میں پھر کہتا تھا مجھے بولنگ کرو تو اکیلا پہلے بولنگ کرتا تھا پھر دوسرے سے کہتا تھا مجھے بیڈنگ کرو اور پھر میں یہ سوچتا تھا کہ میں نے کیا غلطیاں کی یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لئے دیکھیں جب آپ کا برا مارکت آتا ہے جب آپ فیل ہوتے ہیں جب آپ کو زندگی میں سیٹ پیک ملتا ہے یہ موقع ہوتا ہے آپ کا اپنا جائزہ لینے کا اینالائز کرنے کا کدھر میں غلط گیا کونسی غلطی کی میں نے اور جب آپ اپنی غلطیوں کی نشاندیں کرتے ہیں ان کو کنیکٹ کرتے ہیں اور جب آپ پھر کھڑے ہو کے اپنی سٹرگل کرتے ہیں تو آپ اس پہلے سے بہتر ہو جاتے ہیں تو میں جب سردیوں کے بعد جب میں پھر کرکٹ شروع کی تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ باقی لوگوں نے کہا کہ یہ پہلے سے بہتر ہو گیا جب آپ کو پھر زندگی میں جب آپ سٹرگل کر کے ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ پہلے سے بہتر ہو گیا آپ کو اور انسینٹم ملتا ہے اچھا میں ادھر ہوں اب میں اور اوپر جاؤں پھر آپ اور میند کرتے ہیں پھر جب آپ میند کرتے ہیں پھر پورا باقت آتا ہے پھر آپ سیکھتے ہیں اس طرح انسان اوپر جاتا جاتا ہے کبھی اپنی ڈریم کو ڈاؤن سکیل نہ کرنا جو آپ جو آپ کی خواب ہے نا اس سے کم پہ نہ آنا مثلا میں نے جب کرکٹ میں جب ٹیم سے نکالا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان ٹیم کا بیسٹ آر آنڈر بنوں گا تین سال مجھے لگے جب سے نکالا واپس آیا اور اگلے ایک سال کے بعد ٹیم کا بیسٹ آر آنڈر بن گیا پھر میں نے کہا اب میں دنیا کا بیسٹ آر آنڈر بنوں گا چار سال اور میند کی اور چار سال کے بعد دنیا کا بیسٹ آر آنڈر بن گیا پھر پھر جب کیپٹن بنا کہ پاکستان ٹیم کو دنیا کی ٹاپ ٹیم بنانے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارا وقت آپ جب ایک گول پہ پہنچتے ہیں اگلے گول پہ پہنچیں پھر اگلے پہ پہنچیں لیکن کبھی اپنے گول سے پیچھے نہ آئیں علامہ اقبال کا شیر ہے کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں ابھی عشقی اقتحان اور بھی ہیں مطلب کہ جب آپ ایک گول پہ پہنچتے ہیں پھر اور شروع ہو جائیں اگلا گول سیٹ اپ کریں جتنی جتنی زندگی جو آخر میں آپ اوپر جائیں گے آپ ہر سٹیک مثلا آپ سکول کے بعد یونیورسٹی میں آگئے ہیں یونیورسٹی میں نے کام ڈونڈا جہدر آپ رکھ گئے ہیں جہدر آپ نے فیصلہ کیا کہ ہاں آپ میں بڑا مطمئن ہوں سمجھ لے کہ یہ آپ کی زندگی کا ڈکلائن شروع ہو گئے ہیں آپ کی آپ بیچے آنا شروع ہو گئے انسان جب تک سٹرگل کرتا ہے اوپر جاتا ہے ایک ہم بچپن میں انگلیش کی کتابیں پڑھا کرتے تھے ان کتابیں میں ہوتا تھا فیری ٹیلز میں کہ یعنی کہ وہ ایک سٹیلز میں پہنچے اور وہ ساری زندگی خوشی سے گزار دی یہ صرف فیری ٹیلز میں ہوتا ہے زندگی میں آپ مسلسل سٹرگل کرتے ہیں جتنی سٹرگل کرتے ہیں ہم اوپر چلے جاتے ہیں جو ایند ہے لیوڈ ہیپلی ایور آف کبر میں ہوتا ہے جدہ آپ کوئی سٹرگل کر دینی پڑتی تو جب تک آپ سٹرگل کرتے رہیں گے آپ اوپر جاتے رہیں گے جب تک اپنے گولز اوپر کرتے رہیں گے آپ اوپر جاتے رہیں گے تو جو آپ سب کا گول ہونا چاہئے وہ یہ کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسا ملک دیا ہے میں نے ساری دنیا میں ٹریول کیا ہے کرکٹ کی وجہ سے ویسے کوئی بھی دنیا کا ملک شاید ہی ہے میں نہیں دیکھا دنیا کی خوبصورت تھی ان جگہوں پہ گیا ہوا ہوں سوچلینڈ کا میں سنا ادھر دیکھا آسٹریہ ان کے پہاڑ امریکہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ نے جو آپ کے ملک پاکستان کو دیا ہے اللہ نے شاہد ہی دنیا میں کسی ملک کو وہ دیا ہو یہ جو آپ کا ملک ہے آپ کو انشاءاللہ موقع ملے گا آپ یہاں جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو پہاڑی علاقوں میں یہاں خوبصورتی ہے نہ میں نے سنزلر میں دیکھی نہ آسٹریہ میں دیکھی آپ کے ہمارے اتنے اللہ نے خوبصورتی دیا اور ڈائیورسٹی دیا آپ اوپر سے کے ٹو سے جو سمندر سمندر پہ جو گریڈینٹ کہتے ہیں یعنی سب سے اوپر دنیا کا دوسرا ہنچا پہاڑا ہے اس سے سمندر تک ایک گریڈینٹ ہے ہر گریڈینٹ کے اوپر جیسی نیچے آتے رہتے ہیں ایک نیا موسم شروع ہو جاتا ہے بارہ موسم ہے پاکستان میں اوپر سے نیچے تاک ہر لیول پہ مختلف موسم ہے مطلب یہ کہ ہر قسم کے چیز ہو سکتی ہے پاکستان میں آپ ہر قسم کا پھنگ آسکتے ہیں یہاں زرخیز زمین ہے مختلف قسم کے پہاڑا ہے پہاڑ بھی مختلف ہے چار ماؤنٹن رینجز ہیں یہاں کا جو یہ جو ریور انڈس کی جو جو بیسن ہے اس زرخیز زمین ہے تو اللہ نے اس ملک کو ہر چیز دیا ہے اور سب سے بڑی بات کہ ینگ پاپلیشن دیا ہے سیکنڈ ینگس پاپلیشن ہے دنیا میں ہم اگر آرگنائز ہو گئے اگر ہم نے اس نئی جنریشن کو تعلیم دے دی سکل ایڈوکیشن دے دی سکل ٹریننگ ہم نے اپنی ادارے ٹھیک کر دیے کوئی ملک ترقی نہیں کرتا جب تک اس کے مضبوط ادارے نہیں ہوتے ہم نے اپنے ادارے ٹھیک کیے تعلیم کو پر زور دیا ٹیکنیکل ایڈوکیشن دی میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پرٹینشن جو ایک دفعہ جب میں بڑا اور آتا نائنٹین سکسٹیز میں سارے ایشیا میں سب سے تیزی سے پاکستان ترقی کر رہا تھا ہمارا جو ڈیولپنٹ موڈل تھا ساؤتھ کوریا نے لیا ملیشیا کے لوگوں نے یہاں لیا ہماری یونیورسٹیز میں ملیشیا کے میڈلیز کے شزا دے آگے پڑھتے تھے یہ ملک یہ ملک کو سمجھا جاتا تھا موڈل فور دیولپنٹ ورڈ اگر ہم یہاں پیچھے رہ گئے ہیں اس کی وجہ ہم نے اپنے ادارے تباہ کیے ہم نے تعلیم پر زور نہیں دیا جو ملک اپنے انسانوں کے پر انویسپنٹ نہیں کرتا وہ آگے نہیں جا سکتا ہم سارے برے صغیر میں پیچھے رہ گئے ہیں قوموں کی زندگی میں سائیکلز آتے ہیں انچنی جوتی ہے جرمنی اور جپان تباہ ہو گئے تھے سیکنڈ ورڈ وور کے بعد کن دستہ سال میں ملک پھر کھڑے ہو گئے تو ہمارے ملک میں انشاءاللہ ہم نے اس ملک کی انسٹیوشن سٹیک کر دی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنی تیزی سے یہ ہمارا ملک ترقی کرے گا یہ سب کو پیچھے چھوڑ جائے گا ایک اس لیے کہ پاکستان میں رسوسز ہے دوسرا ینگ پاپولیشن ہے اور تیسرا ہمارا سب سے بڑا احساسہ آورسیز پاکستانی ہے ہر قسم کا ستر اسی لاکھ بار پاکستانی ہے ان میں ہر قسم کی ایکسپرٹس بیٹھے ہیں ایریا سپیشنس بیٹھے ہیں وہاں ایسے لوگ ہیں جن کو اگر ہم پی آئیے پکڑائیں تو وہ ٹھیک کر سکتے ہیں ہم سٹیل میل پکڑائیں ٹھیک کر سکتے ہیں ایکسپرٹس ہیں ہم ہر قسم کا ادارہ بنا سکتے ہیں شوکت خانہ اگر انٹرنیشنل سٹیڈرڈ کا ہسپرل بن سکتا ہے کیونکہ باہر سے داکٹر آکے انہوں نے ٹھیک کیا ہے آپ اگر میڈلیز پہ جا کے کینسل ہسپرل دیکھے ہیں ان کو امپورٹ کرنے پڑتے ہیں لوگ ان کے اپنے لوگ سکل نہیں ہیں ان کے پاس ایسے ڈاکٹرز نہیں ہیں ہم کوئی بھی ادارہ بنانا چاہیں پاکستان میں ہم انٹرنیشنل سٹیڈرڈ کا بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا وہاں سب سے بڑا اساسہ آورسیز پاکستانی پڑے ہوئے ہیں جب ہم نے یہاں کا نظام ٹھیک کیا باہر سے وہ آئیں گے اپنا ہونر لے کے ہیومن کیپٹل آئے گا واپس اور سب سے بڑی بات کہ وہ انویسمنٹ کریں گے ان کے پاس پیسہ ہے انویسٹ کرنے کے لیے ہمیں کسی کے پاس نہ بھیگ ماننے کی ضرورت ہے نہ جھکنے کی ضرورت ہے نہ ایڈ کی ضرورت ہے ہمیں ذلت کی ضرورت نہیں کہ ٹرمپ جیسا پریزنٹ پاکستان کو جس طرح کی زبان استعمال کی کیونکہ کیوں کی ہے اس نے کیونکہ ہم ان سے ایڈ لیتے ہیں کرزے لیتے ہیں کیونکہ ہم اپنے پیر پہ نہیں کھڑے اور ہم پیر پہ تب کھڑے ہوں گے جب ہم سب سے پہلے اپنے ملک میں اپنے ملک میں پیسہ کٹھا کریں گے ملک جلانے کے لیے یہ ملک دنیا میں ٹپ پانچ ملک ہیں جو سب سے زیادہ خرار دیتے سب سے زیادہ چیریٹی رہتے ہیں پاکستانی دنیا میں پانچ ملک ہیں جس میں پاکستان ٹپ پہ ہے تو یہ کیوں نہیں ٹیکس دیتے اگر خلاد دیتے ہیں ٹیکس کیوں نہیں دیتے کیونکہ ہماری ایف بی آر خراب ہے کرپشن ہے یہاں ہم نے یہاں اپنا بجٹ بیلنس کیا پیسے کٹھے کیے ادارے مضبوط کیے اوورسیز پاکستانی یہاں گئے نہ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے وہ ہی اتنی انویسپنٹ کر دیں گے کہ ایک دن آئے گا کہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے انشاءاللہ تو میں آپ سب کو آخر میں یہ کہنا چاہتا کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا ملک غریب ہے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم امریکہ یا کسی اور ملکے بغیر گزارا نہیں کر سکتے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ آئے میں فکر ہمیں کرزے نہیں دے گی ملک بینکراپٹ ہو جائے گا کبھی یہ نہ سمجھنا یہ وہ ملک ہے جو انشاءاللہ صرف یہی نہیں کہ باہر سے لوگ انشاءاللہ یہ نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے یہ غریب ملکوں کو ہم ایٹ دیا کریں گے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اردگرد میں جو غریب ہندوستان جیسے غریب ملک ہیں ان کی مدد کیا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ